تو بہشتی زیور میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کتاب و سنت کے وعد دلائل کے خلاف ہیں غلط آراء اور قیاس پر مبنی ہیں انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ وہ آپ ملتی تارخ مسعود صاحب کی زبان سے سن لیجئے کہ ایک آدمی نے شادی کی پاکستان میں بیوی اس کی امریکہ میں فون پہ نکاح ہو گیا صحیح ہے بندہ کہاں ہیں پاکستان میں لڑکی کہاں ہیں امریکہ میں واقعی لکھاو ہے ایسے پاکستان امریکہ کی مثال نہیں ہے لیکن بہت ڈسٹنس پہ ہیں کہ ان کا آپس میں ملنا ممکن ہی نہیں ہے یہ پاکستان میں رہتا ہے وہ امریکہ میں رہتے ہیں نکاح ہو گیا ایک سال کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ یہ بچہ باپ کا کہلائے گا یہ ناجائز بچہ بولو نہیں کہلائے گا اور پھر دیکھئے کہ مفتی ساتھ کس طریقے سے اس باطل مسئلے کا دفاع کرتے ہوئے خدیث میں تحریف کر رہے ہیں میاں بیوی ہیں تو بچہ کس کا ہے میاں بیوی کا ہے بس that's all یہ law ہے کہ اقل میں آئے نہ آئے اقلی لحاظ سے ملنا ناممکن بھی ہو پھر بھی فقہہ کہتے ہیں یہ تعویل کی جائے گی ہو سکتا ہے کرامت کے طور پر مل گئے ہوں جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ بزرگ سیکنڈوں کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے تھے نا تو این ممکن ہے کوئی جن سیکنڈوں کے اندر اس کو وہاں لے گیا ہو اگرچہی لوگ یہ باتیں سن کے ہستے ہیں اب کوئی مفتی طارق مسئل صاحب سے پوچھے کہ حضرت یہ تو بتا دیتے ہیں یہ کرامت کس کی ہے مرزا قادیانی پر رد کرتے ہوئے اس کا ایک حوالہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ مجھے آخری عمر میں ایک بڑی کرامت ملی کہ میں نے شادی کی اور میرے قریبی دوستوں نے منع کر دیا کہ آپ ایسی بیماریاں آپ کو لاحق ہو چکی ہیں کہ آپ شادی کے قابل نہیں لیکن میں نے شادی کرنی تھی کر لی اور پھر ہوا یہ کہ مجھے اس عورت میں سے اولاد بھی ہو گئی جبکہ میں شادی کے قابل ہی نہیں تھا تو علامہ صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے مرزا جی یہ آپ کی کرامت نہیں ہے یا یہ آپ کا موجزہ نہیں ہے یہ تو آپ کی بیوی کی کرامت ہے جس نے بغیر خامن کے بچہ دے دیا توپا گولڑا میں لکھتا ہے سارے نبیوں کے موجزے تین لاکھ سارے نبیوں کے موجزے تین ہزار میرے اکیلے کے تین لاکھ سنو بات نہ کرو بات کرو کہ تم اپنی بات چھوڑ دوں تمہارے لکموں کی مجھے ضرورت نہیں ہے اس نے کہا سارے نبیوں کے موجزے تین ہزار میرے اکیلے کے تین لاکھ میں نے کہا حضرت جی میں طالب علمہ مجھ کو بتلائیے موجزہ کونسا ہے کہہ لگا سب سے بڑا موجزہ جب میری شادی ہوئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا جب میری شادی ہوئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا حکیم نوردین کو پتا چلا اس نے کہا حضرت جی شادی نہ کرو فتنے کا ڈر ہے شادی نہ کرو اور جانتے ہیں فتنہ فتنے کا ڈر ہے کہا لیکن میرا موجزہ دیکھو ابھی نو میں ہنے نہیں گزرتے بچہ پیدا ہوگی میں نے اپنے کتاب میں لکھا میں نے کہا حضرت جی موجزہ ٹھیک ہے لیکن تمہارا نہیں تمہاری بیوی کا تو ہم پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ کرامت کس کی ہے پڑوسی کی کرامت ہے یا بیوی کی کرامت یہ کرامت سے بھی تو پردہ ہٹا دیتے ہیں کرامت کس کی ہے اس مسئلے کا غلط دفاع کرتے ہوئے صحیح بخاری کی ایک نوائے سے استطلال کیا جاتا ہے کہ صحابی رسول سیدنا سید بن نبی وقاس رضی اللہ انوردانی اپنے کافر ازانی بھائی عطبہ بن نبی وقاس کی وسیعت کے مطابق دعویٰ کیا تھا کہ زمعہ کی لونڈی سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ میرا بھتیجہ ہے کیونکہ میرا بھائی وسیعت کر گیا کہ اس سے میں نے زینا کیا اور فتح مکہ کے سال سیدنا ساٹھ نے وہ بچہ لے لیا اور کہا یہ میرے بھائی کا بچہ ہے لیکن عبد بن زمعہ نے کہا کہ یہ میرے باپ کی لونڈی کا بچہ ہے اور میرے باپ کے مصر پر پیدا ہوا ہے لہذا یہ میرا بھائی ہے فیس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے یہ بچہ عبد بن زمعہ کے حوالے کر دیا اور ارشاد فرمایا الولد للفراش وللعاہر الحجر بچہ اسی کا مانا جائے گا جس کے بسطب پر پیدا ہوا اور زرہ کرنے والے کے لیے رجم کی سزا ہے صحیح بخاری دو ہزار ترپر نمبر روایت ہے ہم ارز کرتے ہیں کہ یہ حدیث مفتی تاریخ مسعود صاحب کے لیے دلیل نہیں بنتی کیونکہ یہاں اس لونڈی کا مالک موجود ہے اور وہ اس کے ساتھ ہمسر بھی ہوا ہے اور اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے لیکن بہشتی زیبر میں جس مسئلہ کا ذکر ہے وہاں شوہر اور بیوی زندگی میں ملے ہی نہیں ایک مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے ہماروں میل دور ہے نہ ایک دوسرے کو دیکھا نہ ملاقات ہوئی نہ ہمسری ہوئی اور مفتی صاحب بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کا آپ اس میں ملنا بھی نہ ممکن ہے مفتی صاحب کے الفاظ ذرا سمانت فرمائے یہ چاروں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے بہشتی زیبر میں تو وہیں سے لیا ہے کہ یہ پاکستان میں اور وہ امریکہ میں سال نکاح ہوئے ٹیلی فون پہ کوئی ملاپ نہیں کیسے ملیں گے بھئی سال کے بعد بچہ مارکٹ میں آ گیا تو شریعت کیا کہتی ہے فقہ کے مطابق یہ باپ کون ہے اس بچے کا باپ ہے اس کو ناجائز کہنے کی آپ کو اجازت بولتے کیوں نہیں ہم ارز کرتے ہیں کہ حضرت اور میاں بیوی کا صحیح تعلق جمعہ کیا وہ ہو چکا ہو اور شوہر اپنی بیوی پر زنہ کا الزام بھی نہ لگاتا ہو اور نہ ہیلان کی صورت ہو بلکہ مان رہا ہو کہ بچہ میرا ہے لیکن اس کے بابجود اگر کوئی آ کر زنہ کا دعویٰ کرے تو اس ذانی کی بات کو مسترد کیا جائے گا اور شوہر کا بچہ ہی تسلیم کیا جائے گا ان دونوں صورتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایک اور میاں بیوی کا تعلق ہوا ہے خامند موجود ہے اور کوئی زانی آ کر اعلان کر رہا ہے کہ یہ میرے زنہ سے پیدا ہونے والا بچہ ہے اور دوسری طرف میاں بیوی مشرق و مغرب کی دوریوں پر ہیں ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ملاقات ممکن نہیں اور ادھر بیوی کے مستر پر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو حضر جی فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کی کرامت سے ہوا ہوگا یا کسی مفتی کی کرامت سے ہوا ہوگا یہ کسی نہ کسی کی کرامت سے ہوا تو ہم ارز کرتے ہیں حضرت ہمت پیدا کیجئے آہل الحدیث سے سبق سیکھئے کہ معصوم عن الخطہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کوئی معصوم عن الخطہ نہیں اگر کسی نے کوئی بات غلط لکھ دی تو ہمت جرورت پیدا کر کے اسے غلط مان لیجئے کیا بگڑے گا ارے بھائی خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ رحمت واسحہ اہل السلہ کے امام ہمارے امام وہ اپنے شاگر سے کہتے ہیں کہ میری ہر بات نہ لکھو مجھ سے پوچھ پوچھ کے لکھو کہ یہ فتوہ میں نے کس دلیل کی بنیاد پر دیا ہے میں آج کوئی فتوہ دیتا ہوں اس کے خلاف دلیل پالوں تو رجوع کر لیتا ہوں اور امام صاحب کے کتنے مسئلوں میں رجوع ثابت ہے تو آج اس کے بعد کوئی آنے والا کوئی مولوی صاحب کوئی شیخ صاحب کوئی حکیم الامت صاحب کوئی بزرگ ہستی اگر ان کے کلم سے کوئی غلط مسئلہ لکھا گیا تو تسلیم کر لیجئے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے لیکن اس کے دفاع میں آپ احادیث کو تعویل کے دریئے ایسا مفہوم پہنانے کی کوشش کرے کہ آپ کے بزرگی باگ ٹھیک ہو جائے تو جب تک آر الحدیث زندہ ہیں آپ کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا اقولو قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ